سب سے پہلے تو نیاب ایک ایسا ادارہ ہے جس نے اکاؤنٹیبیلٹی اوپوزیشن کی بھی کرنی ہے اور حکومت کی بھی کرنی ہے تو اس کے کوئی بھی اگر لاو میکنگ ہے تو وہ کنسلٹیشن کے ساتھ اور کنسنسس کے ساتھ ہونی چاہیے تو پہلے تو اس کے اوپر آرڈننس لانا جو ہے وہ پارلمنٹ کی جو آثورٹی ہے اس کو انڈرمائن کرتا ہے نمبر دو یہ ایک فرد آخر کے لیے جو ہے وہ آرڈننس لیا گیا جن کا نام جعوید اقبال صاحب ہے اور لگتا ایسا ہے کہ ان کے بغیر نیاب چل نہیں سکتی اور ان کے بغیر جو بھی حکومتی ایجنڈا ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا تو ایک آدمی کے لیے جو ہے جو کہ ایک کنسلٹیشن کے پروسس سے آیا جو کہ قانون میں لکھا ہوا تھا نیاب لاو کے اس کو فالو کر کے آیا لیکن مختلف جسٹسز نے پچھلے تین سال میں نیاب کے بارے میں کہا پولٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال ہوتا ہے یومن رائٹ وائلیشن کرتا ہے تو یہ سارے علکاب جو ہیں وہ چیئرمن کے لیے اور نیاب کے لیے استعمال ہوئے اور وہ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک متنازع چیئرمن تھے تو ان کو اب بغیر کنسلٹیشن کے لیے کنٹینیو کرنا کیا تاثر سٹرونگ کرتا ہے کہ نیاب ایک نیوٹرل ادارہ ہے یا اس تاثر کو زیادہ بزن دیتا ہے کہ نیاب ایک آلہ کے طور پر استعمال ہو رہا ہے تو میرے خیال سے سب سے پہلی جو وجہ ہے وہ تو یہ ہے نمبر دو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیپینڈنس اور جوڈیشری کو جس طرح انہوں نے پامال کیا ہے اس آرڈیننس کے اندر وہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ جب آپ ججز اپنی مرضی کے لگائیں گے اور ان کو تنخواہیں جو ہیں آپ اپنی مرضی سے دیں گے تو وہ نیوٹرلیٹی جو نیاب میں ہونی چاہیے آپ اس کو کیسے برکرا رکھ سکتے ہیں جو پاورز آپ نے پہلی دفعہ ایگزیکٹیو کو دے دی حکومت کو دے دی کہ حکومت ڈیسائیڈ کرے گا کہ ایک آنٹوبلیٹی کے کورٹ کے جو ججز ہیں وہ کون لگیں گے کیسے لگیں گے اور کیا ہوگا اور پھر تیسرا پوائنٹ یہ کہ جو حکومت تین سال سے ایک ہی رٹا لگائی رکھی ہے کہ ہم این آروں نہیں دیں گے ہم این آروں نہیں دیں گے آپوزیشن کو این آروں نہیں دیں گے جو مرضی ہمارے سے کر لیں ویسے بات کرنے این آروں نہیں دیں گے اسی حکومت نے آج جو ہے خود اپنے آپ کو این آروں دے دی ہے اور اس کی وجہ کیا ہے آپ نے کہا کہ ہمیں بھی فائدہ ہوگا دیکھیں ہم لوگوں نے تو بھگتتї ہے فائدہ تو ہو رہا ہے آپ کو ست دیکھیں لیکن ہم لوگوں نے تو کیسے بھگت 기억 کہ ہمیں تو دو سال بھی جیل میں ڈالا دھائی سال بھی ڈالا ریفرنس بھی نہیں فائل کی سب کچھ کیا اور یہ سارے جو ایسٹ بیونز مین کے بہانے کے اوپر اور جب پبلک آفیس سے کوئی ریلیشن نہیں تھا اس کے اندر بھی ڈالا ٹیکس کے ایشیوز کی اوپر بھی ڈالا تو وہ ہم نے تو بھگت نہیں ہے ہم نے تو اب کوئی فکر نہیں ہے لیکن یہی چیزیں جب آپ کو سر what are the option with you sir رانس اب آپ کے پاس کیا option ہے ordinance لانا کوئی legal نہیں ہے ordinance قانون کے مطابع کیا ہے تو اب آپ کے پاس کیا option ازر دیکھیں ہمارے پاس جو ہے اس کو challenge ہم کر سکتے ہیں ہم parliament پہ بھی اس کے اوپر بات کریں گے اور یہ ordinance جو ہے اس کی ایک life چھوٹی سی life ہوتی ہے اس کے بعد تو اس کو parliament میں آنا ہی آنا ہے تو ہم اس کو ہر forum پہ challenge کریں گے لیکن جو میں point میں جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کو اس کو لانا اس کو implement کرنا اور پھر ایسے shake بھی ڈال دینا کہ bail جو ہے اس کی amount equivalent کر لینا الزام کے الزام تو آشیانہ میں عربوں کھربوں کے لگے تھے اور ثابت کچھ بھی نہیں ہوا تھا تو یہ ایک draconian law ہے دوسرا دیکھیں ECP کی اوپر بھی consultation ہوئی کیا ان کی اوپر foreign funding کا case نہیں چل رہا تھا ہم تو سمجھتے کہ وہ بھی open and shut case ہے کہ یہ تو فارغ پوری جماعت فارغ ہوتی ہے دیکھیں یہ بات نہیں ہے بات ان کی نیت پہ ہے جو کہ بد نیت تھی اور انہوں نے یہ ایک فرد واحد کے لیے یہ سارا کچھ کیا ان کو continue کرنا چاہتے تھے دوسرا جو leader of opposition ہے وہ یہ تو نہیں کہہ رہے کہ آپ نے اسی بدے کو جو ہے select کرنا ہے جو میں کہہ رہا ہوں منہ منہ وہی ہوگا اس میں consultation process ہے آپ نے بھی نام دینے ہیں ہم نے بھی دینے ہیں اور جو leader of opposition ہوتا ہے وہ پی ایم ایل این کا نہیں ہوتا وہ پوری opposition کو represent کرتا ہے بہت سارے الزامات جو ہیں امران خان صاحب پہ تو ہم کہہ وہ مصطعفی ہو جائیں اور پھر آ جائیں دیکھیں یہ یہ پوری چیز ملیفیڈ کی اوپر ہے اور دیکھیں دوسرا چیز نیب لاغ کہتا ہے کہ اگر ڈپٹی چیئرمن ہو تو وہ بھی ایس ایکٹنگ چیئرمن ایکٹ کر سکتا ہے لیکن انہوں نے ڈپٹی چیئر بھی کوئی نہیں رکھا ہوا تو یہ اور پھر ڈلے آیا جو چیز ان کو پہلے کرنی چاہیے تھی انہوں نے انڈ میں لا کے اور سب کو پتا تھا یہ آرڈننس لانے لگے اور سب کو پتا تھا کہ یہ جعوید اقبال صاحب کو ہی جو ہے ایکسٹینٹ کریں گے لیکن میں سمجھتا ہوں اس سے دو چیزیں ہوں اس سے یہ آیاں ہو گیا پوری قوم کو کہ جعوید اقبال صاحب کن کے کہنے پہ کام کر رہے تھے اور کن کے لیے یہ اتنے امپورٹنٹ ہیں اتنے وائٹل ہیں کہ اس کے بغیر پوری نیب نہیں چل سکتی پھر یہ تیسری ایک بڑی یہ ان کے لیے جو لوجک پریزنٹ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی یہ جو نیب چیئر میں نے یہ بڑا زبردست ہے اس کی بڑی اچھی پرفارمنس ہے بڑی اچھی ریکووری کی ہے تو اس طرح تو بڑے ججز بہت اچھے ہیں بڑے اچھے فیصلے کرتے ہیں بڑے پولیسمن بڑے اچھے ہیں ان کو بھی آپ ایکسٹینشن دیتے ہیں ان کے لیے بھی آپ آرڈننس لے آئیں لیکن ان کے لیے تو آپ آرڈننس نہیں لے کے آئیں آپ انہی کے لیے لے کے آئیں تو دیکھیں ہم اس کو اس سے اور یہ کوئی بھی نیوٹرل آدمی ہو وہ اس چیز کو جو ہے وہ انوائنڈ کر دے گا کہ یہ ان کی نیت کیا ہے اور ان کا انٹینشنز کیا ہے دیکھیں سب سے پہلے تو حکومت نے NRO دے دیا ہے جتنے بھی لوگ جو پندورا باکس کے اندر پندورا لیکس کے اندر آئے ہیں ان کو انہوں نے کہا ہے کہ نیب کا دائرہ کار اب ان پہ نہیں ہوگا کیونکہ ٹیکس کے معاملات اور انکم بیونڈ میڈ جو ہے اب نیب نہیں دیکھے گی تو سب سے پہلے تو جو حکومت کا کام تھا انہوں نے پندورا جتنے لیکس تھے ان کے وفاقی وزراء کا نام تھا انہوں نے NRO دے دیا دوسرا میں ان سے کہوں گا میرے پاس شہباز گل صاحب کا بیان لکھا ہوا ہے انہوں نے کہا کہ ہر چوری میں ان کا نام آجاتا ہے جنید صفدر صاحب کے بارے میں کہا جب فیک نیوز چلی کہ ان کا نام پندورا لیکس میں پھر فواد چودری کہتے ہیں ان کا پیٹ ہی نہیں بھرتا یہ چوری کیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے جو انہوں نے الزامات جنید صفدر پہ لگائے وہ بولے نا اپنے وزراء کے بارے میں دورا میہار جو دورا میہار کیوں رکھتے ہیں وہ خسرو صاحب کے بارے میں بھی کہیں یہی چیزیں پیسل وڈا صاحب کے بارے میں بھی وہ ہی کہے کہ ان کا پیٹ نہیں بڑھتا نہیں رانہ صاحب تائم ختم ہو رہا